عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے اس لیکچر 11 کے اندر ہم نے ریسپریٹری ڈس آرڈرز کو جب وہ ڈسکس کرنا ہے اور سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کارسی نومہ کو کینسر کو یعنی کہ لنگس کینسر کو اب بہت سے ہی ریسپریٹری سسٹم کے اندر پرابلمز ہوتی ہیں اگر اس کی جو لنگس ہیں ان کی جو انسائیڈ لائننگ ہے اگر اس میں انہیلڈی ائر جو جانا شروع ہو جائے مطلب کہ ایسی ائر جس کے اندر سموک ہو جس کے اندر دوسرے پلوٹنٹس وغیرہ ہو تو اس کی ویسے ریسپریٹری سسٹم کی بہت سے پرابلمز ہو سکتی ہیں لنگس کینسر جو ہے یہ سیریس ڈسیزز میں سے ہے کینسر یا اس کو کارسی نومہ بھی کہتے ہیں یہ بسیکلی ملیگننٹ ٹیومر کی ویسے ہوتا ہے ملیگننٹ ٹیومر اور بنائنٹ ٹیومر کا فرق آپ کے پاتا ہوگا کہ وہ ٹیومر جو اپنی جگہ کے اوپر رہے اسے ہم بنائنٹ ٹیومر کہتے ہیں اور وہ ٹیومر جو اپنی جگہ سے اتر کر دوسری جگہ کے اوپر بھی موو کرتا ہو یا کر سکتا ہو اسے ہم ملیگنٹ ٹیومر کا نام دیتے ہیں تو یہ جو لنگس کینسر ہے یہ بسیکلی ملیگنٹ ٹیومر کی ویسے ہوتا ہے جس میں انلیمٹیڈ گروتھ مطلب کہ انکنٹرول اور بہت زیادہ گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ لوکلی بھی انویین شو کرتا ہے مطلب اس ایریا کے اندر بھی وہ پھیل سکتا ہے اور دوسرا وہ میٹا سٹیسز کے ذریعے پوری باڈی کے اندر بھی پھیل سکتا ہے ایکچول میں ملیگنٹ ٹیومر کا اتر کر کسی دوسری جگہ کے اوپر جانا اس کو ہم میٹا سٹیسز بولتے ہیں تو اس طریقے سے وہ اس جگہ کے اوپر بھی مزید نقصان کر سکتا ہے یا باڈی کے اندر دوسری جگہ کے اوپر بھی جا سکتا ہے اب یہ جو کینسر ہے یا جو ملیگنٹ ٹیومر ہے یہ ہمارے ریسپریٹری جو پیسجز ہوتے ہیں یہ ان کو اکلیوڈ یعنی کے بلوک بھی کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ یہ جو ٹیومر ہے یہ نارمل ٹیشیوز کی جگہ کے اوپر ہامفل ٹیشیوز بھی بنا سکتا ہے یعنی کے ٹیومر بھی بنا سکتا ہے یہ آج ستہ ہمارے لنگس ٹیشو کو ریپلیس کرنا شروع کر دیتا ہے سموکنگ جو ہے ینگ اڈلٹس کے اندر یہ موسٹ پوٹینشل تھرٹ ہے لنگس ٹیشیزز کا یا لنگ کینسر کا اب جو لنگ کینسر کے جو چانسیز ہیں وہ اس پرسن کے اندر جو کہ سموک کرتا ہے یا کسی ایسے ایریا کے اندر رہتا ہے جہاں پر دھوہا زیادہ ہے یا کنجسٹڈ ایریا کے اندر رہتا ہے تو ان کے اندر لنگ کینسر کے جو چانسیز ہیں وہ دس گناہ بڑھ جاتے ہیں اور اب یہ ایسٹی میٹ لگایا گیا ہے کہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ جو لنگ کینسر ہیں وہ اسی سموکنگ کی ویسے ہوتے ہیں ایک اور ریسرچ کے مطابق جو ٹمباکو کا مطلب ٹباکو کا جو سموک ہے تمباکو کا جو دھوہا ہوتا ہے اس کے اندر ٹین کمپاؤنڈز ہیں ٹار کے اب ٹار ایک ایسا کیمیکل ہے جو کہ کینسر کاز کرنے کے لیے جو ہے وہ انف ہوتا ہے یا وہ ہامفل کیمیکل ہوتا ہے تو جو تمباکو کا دھوہا ہوتا ہے اس کے اندر ٹین کمپاؤنڈز یعنی دس طرح کے کمپاؤنڈز ہیں ٹار کے دوسرا جی ٹیوبر کلوسیس جس کو عام طور پر آپ ٹی بی کے نام سے بھی جانتے ہیں کہ ٹیوبر کلوسیس بھی ریسپریٹی سسٹم کا ایک ڈس آرڈر ہے اور اس کا جنرل نیم جو ہے اس طریقے سے ہے کہ پورا گروپ آف ڈیزیزز ہوتا ہے اس میں دھیر ساری بیماریاں جو لگتے ہیں لیکن میجر یہی ہے کہ اس میں لنگز وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں اور اس میں بیکٹیریا ہے جی مائیکو بیکٹیریم ٹیوبر کلوسیس تو یہ ایک بیکٹیریل ڈیزیز ہے پلمانری ٹیوبر کلوسیس جو ہے اس میں لنگز وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیا لنگز کے علاوہ بھی کوئی ٹیوبر کلوسیس ہوتی ہے تو بالکل ہوتی ہے جس میں برین کلنی بونز اور سکن وغیرہ خراب ہوتے لیکن زیادہ جو کامن ہے وہ یہی پلمانری ٹیوبر کلوسیس ہوتی ہے جس کے اندر کافی زیادہ کھانسی اور بخار رہنا شروع ہو جاتا ہے اور عام طور پر یہ ایسے لوگوں کے اندر ہوتا ہے جو اپنی نیوٹریشن کا خیال نہ رکھتے ہوں مطلب کہ مل نیوٹریشن غزائیت کی جہاں پر قلت ہو یا ان کی جو لیونگ کنڈیشنز ہیں وہ اچھی نہ ہو صفائی کا خیال نہ ہو تو وہاں پر یہ جو مائیکو بیکٹیریم بیکٹیریہ ہے یہ گروہ کرتا ہے اگر اس ڈیزیز کو پروپر میڈیکل اٹینشن دی جائے تو یہ کیوریبل ہے یہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور یہ کنٹیجیس ڈیزیز ہے یہ ایک پرسن سے دوسرے پرسن کے اندر پھیل سکتی ہے نیکسٹ اور آخری ہے جی ایسٹھما جس کو صحیح لفظ جب وہ ایزما ہوتا ہے یہ ایک سیریس ریسپریٹی ڈیزیز ہے جس کے اندر وقتن فوقتن جب وہ اٹیک ہوتے ہیں جس میں سانس جو ہے وہ مشکل سے آتا ہے کہ مطلب کہ اٹیک ہوتے ہیں دورے پڑتے ہیں جس کے اندر سانس جب وہ رکھتا ہے اور یہ مطلب کہ اس کے درمیان میں پرسن جب وہ بالکل نارمل ہوتا ہے کمپلیٹ ریلیف کے اندر ہوتا ہے لیکن مختلف لوگوں کے اندر یہ جو اٹیکس ہیں یہ مختلف انٹرول کے ساتھ جہاں وہ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں ریکرنس کرتے رہتے ہیں ایکشوال میں ایزما جو ہے یہ ایک الیرڈک رییکشن ہے پولنس کی ویہ سے ہو سکتا ہے سپورس کی ویہ سے ہو سکتا ہے تھنڈ کی ویہ سے ہیومیڈی پولیوشن وغیرہ مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے ہو سکتا ہے کچھ کو پرفیوم بھی مطلب کہ اوکے نہیں رہتا جیسے ہی کوئی پرفیوم وغیرہ تھوڑا سا کسی نے تیز لگایا ہو تو ان کا جو سانس ہے وہ اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ان کی باڈی کے اندر انفلمیٹری کیمیکلز یعنی کہ ہسٹامینز پروڈیوس ہوتے ہیں اور وہ جو ہسٹامینز ہیں وہ ان کی برونکیول کی سویر کنٹریکشن کروا دیتے ہیں جب برونکیول کی سویر کنٹریکشن ہو جاتی ہے تو وہ سانس والا جو رستہ ہے وہ مطلب کہ بلوک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اسی رستے کی بلوکیج کی ویسے ان کا سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اس پرسن کو جب وہ اسثما کا اٹیک ہوا ہے یا ایزما کا اٹیک ہوا ہے تو یہ ہماری آج کی جو ہے وہ ہم نے ریسپریٹری ڈیزیزز کے حوالے سے جب وہ ڈسکس کرنا تھا اس کے بعد ایک ایم فی سی میں رہا گیا وہ انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر کے اندر جب اس کو ملا کر تو وہ پڑھیں گے تو آج کیلئے اتنا ہی ہے وزید اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کسشنز وغیرہ ہو تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں فردر آپ آن لین کلاسز کے اندر اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں تو میرے طرف سے آپ سب لوگ کو اللہ حافظ جائے